موسیقی ہلو گارز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میری پیاری فیملی آپ لوگ کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ کی دعا سے ہم لوگ سب ایک دم ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اچھے ہوں گے اور آج ہے سنڈے اور علینا کا اکیقہ کے بعد سے اس کا بال نہیں کٹا تھا تو وہ ہی کٹوا رہی ہوں اکیقہ میں بال تو کٹوانا پڑتا ہے نا تو وہ نہیں نہ ہوا تھا اسی لئے ابھی کروا رہی ہوں تو ہو گیا ان کا بال پھورا فینش اور اب ارہم کا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کو عبادت ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن سے گھر میں ہی بال کٹنگ کروانے کا تو ارہم بھی گھر میں ہی کروا رہا ہے اس کو بھی سکول میں چھوٹا چھوٹا بال چاہیے اس لئے اس کا چھوٹا بال ہو رہا ہے ان کا ہو گیا ہے وہی میں بول رہی تھی کہ علینا کو کلپ لگانے کا جھنجت ختم اور یہ رہا ہم کا کٹ گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا اور میں سنڈے ہے تو اس لئے بریانی بنائی ہوں اور زردہ بھی بنائی ہوں لیکن وہ اچھا نہیں دکھ رہا ہے کہ آج پتہ نہیں کھانے میں کیسا ہوگا کھا کے بتاؤں گی یہ ہو گیا علینا کو میں نے نہاں دھو دیا ہے فریش ہو گئی ہے اور یہ بال رہنے پر ایسی تھی اور اب تکلی ہو گئی ہے تو ایسی ہو گئی ہے یہ رہی اب ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں دوپہر کا تو یہ کھانا ہم لوگ کا چل رہا ہے اور علینا کھیل رہی ہے اور یہاں دیکھیں واشنگ مشین کے پاس پانی گرتا رہتا ہے وہاں کا نل خراب ہو گیا ہے اور لگتا ہے پلمبر بھلانا پڑے گا اور نل ٹھک کروانا ہوگا مشین میں کپڑا ابھی تک ڈالا ہوا ہے اور علینا کا کپڑا چینج ہو گیا ہے یہاں کا نل بھی خراب ہو گیا ہے اور یہ کیچن کا بیسن کا نل ہے جو خراب ہو گیا ہے اور اب میں چار بج رہا ہے میں جا رہی ہوں کواب بنانے تو یہ گوشت میں اب سارے مسالے ڈالوں گی یہ ڈالنے جا رہی ہوں تو چلیے سب انگریڈینس ڈالتی ہوں اس میں اب جیسے کہ میں نے لحسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں پپیتہ پیسا ہوا ڈالوں گی میرا پھر مجھے یاد آیا کہ لحسن کا پیسٹ بہت موٹا ہے تو اس کو میں گار کے رس صرف ڈال لے رہی ہوں گوشت میں اور پھیک دیا ہے وہ تو اس کا سیٹس اور اور میں تھوڑا ڈالوں گی اس کا کوانچیٹی پپیتہ کے پیسٹ کا کیونکہ مجھے جلدی گلانا ہے اور بنانا ہے اسی لئے میں تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اور یہ پیاس کو میں نے براؤن کر کے توڑ کے رکھ دیا تھا وہ ڈالا ہے اس نے ڈال چکی ہوں میں نیچے میں ہے اور میں اب میں ڈال دی ہوں ادرک کا پیسٹ وہ ڈال دیا ہے اور اب میں تھوڑا سا دہی ڈالوں گی ڈال دیا اور تھوڑا دھنیا پتہ کٹا ہوا ڈالا ہے اور پھر تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اور اب میں نمک ڈالوں گی یہ راہ نمک ٹیسٹ کے کوڑی اور پھر مرچہ ڈالا ہے یہ مرچہ ہے وہ بھی میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ بچے کھاتے نہیں ہیں زیادہ تیکھا اس لیے اور تھوڑا ہلدی ڈالا ہے میں نے سارا مسالہ ڈالا ہے سب کچھ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تھوڑا ایسے ہو جائے گا چھوٹا سپون ہے اسے کب تک ڈالوں گی یہ گرم مسالہ ہے یہ ڈال رہی ہوں یہ ڈال دیا اور یہ ہے زیرا پاورڈر وہ بھی ڈال دیا یہ گول میریچ پاورڈر یہ بھی ڈال دیا اور تھوڑا سا نیمبو نہیں چوڑ کے ڈال دیا ہے گلنے کے لیے کہ کیسے بھی گل جائے پپیتہ سے تو گل ہی جائے گا اس کے بعد میں نے اچھے سے مکس کر دیا پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے خس خس نہیں ڈالا ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا خس خس ڈال دیا اور پوستہ دانا اور پھر میں نے اس کو تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا ایک گھنٹہ چھوڑ دیا اور میں نے فریز میں رکھ دیا تھا پھر اب میں جاری ہوں فریز سے نکال کے لے آئی ہوں اب جاری ہوں بنانے یہ دیکھیں اب اس میں پیرو کے سب کو سارے گوشت کو اور میں اس میں ڈال رہی ہوں فرائی پین میں اور اس کو تیز آج پہ میں اس کو فرائی کروں گی یہ فرائی ہو رہا ہے جب تک وہ ہو رہا ہے تب تک میں دوسرے کانٹی میں پیرو دے رہی ہوں گوشت سب کواب بنا لے رہی ہوں بیج بیج میں میں اس کو اُلٹ پلٹ کر دے رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے پک سکے سب طرف سے اور پھر میں اس کو لاسٹ میں ڈائریک گیس میں اس کو فرائی کروں گی یہ دیکھیں ایسے اور یہ ہو گیا تیار اب ہم لوگ جا رہے ہیں کھانے اس کو کھانے کے بعد پھر ملتے ہیں کواب کھانے کے بعد ہم لوگ کو ایک گھنٹے بعد پھر اب دل کیا کے میٹھا کچھ کھایا جائے بچوں لوگ کو بھی تو پھر میں نے یہ سنیکس بنایا یہ دیکھیں آٹا سانہ سب اس میں سارے ڈرائ فورٹس چینی وغیرہ سب کچھ ڈال کے اور گھی وغیرہ سب ڈال کے آٹا سان کے یہ بنایا ہے یہ بنانے کے بعد بناتے بناتے بیچ میں ہی مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی تو میں نے اپنے لیے نیمبو کا شربت بنایا ہے بنانے جا رہی ہوں اور یہ مگریب کی آزاں ہو رہی ہے تو چلیں میں شربت بناتی ہوں میں تھنڈے پانی سے نہیں بناوں گی میں تھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں کیونکہ مجھے سردی رہتی ہے سائنس کا پروبلم ہے پانی میں میں نے نیمبو نیچوڑ دیا ہے اب میں چینی ڈال رہی ہوں اس چمت سے میں نے آٹھ چمت شینی ڈالا ہے نمک تھوڑا ڈالا ہے اور یہ میں کالا نمک بھی ڈال رہی ہوں تاکہ مجھے سردی نہ ہو تو میں اس کو شیک کر لی رہی ہوں اچھے سے شیک کرنے کے بعد میں روم میں جا کے بیٹھ کے پیوں گی یہ دیکھئے لکھے جاری ہوں علینہ سو رہی ہے تو چلیے پی لیا ہے میں نے اب میں کچن میں پھر سے چل رہی ہوں تو چلیے کچن میں یہ مجھے ادرک بھی پیسنا ہے پیسٹ بنا کے رکھنا ہے یہ پیس لیا ہے میں نے مگرد سے ایشا تک میں یہ کچن میں ہی تھی آزاں ہو رہی ہے ایشا کی اور یہ شاپ کے ناشتے کے لیے پھچکا آیا ہے اور ہم لوگ تو بھائی ابھی کچھ نہیں کھائیں گے اور مجھے یہ سبزی بھی کٹنا ہے یہ سبزی میں نے کٹ لیا ہے اور میں اب بھنڈی کٹوں گی کل کے لیے منڈے کے لیے تاکہ مجھے مارننگ میں ایزی ہو تو فٹا فٹ بنا لوں تو آج کے لیے اتنا ہی ہے تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیر بائی